لیسکو سارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار اوور بلنگ کے لیے بوگس ڈیٹیکشن بیلڈز چارج کرنے کا پلان تیس سے پچاس فیصد شرعہ پر جالی ڈیٹیکشن بیلڈ چارج کرنے پر کام شروع لائن لاؤسیز اور ریکمبری کی شرعہ سو فیصد کی جائے گی وزیر داکلا موسیٰ نقبی کی ہدایت پر سارفین کو ریپنڈ دیا گیا تھا لاہور میں سپائی کی صورتحال تسلی بخش نہیں پروگرام ستھرہ پنجاب کے فوری آغاز کا حکم وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ویسٹ منجمنٹ سسٹم کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ڈیپیٹی کمیشنرز کو ویسٹ منجمنٹ پر کام شروع کرنے کا حکم روزانہ صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے کی ہدایت کی محفوظ پنجاب کے لیے آٹھ بڑے اقتواد کا آغاز پاکستان کے پہلے چائلڈ سیفٹی ورچول سینٹر کا افتتہ وارچسپ پر بھی ون فائیو کی سہولت دستیاب شہریوں کو شکایات پر فوری ریسپونڈ کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ مرگم نواز سیف سیٹیز ٹیم کی کارکتگی پر خوش کہاں پورے پنجاب کو محفوظ بنانے کے لاریکس کالونی تھا گشن راوی سیوریچ منصوبہ ترامیم کے بعد منصوبے کی لاغر دریپن عرب تک پہنچ گئے منصوبہ فائنل منظوری کے لیے پینڈی بورڈ کو بیج دیا گیا ایلیویٹڈ ایکسپریس منصوبے کی وجہ سے یہ منصوبے میں ترامیم کی گئی اپڈیٹ فیزیبلیٹی سٹڈی کے لیے منصوبے میں ترامیم کرنا پڑی اگر امانداری پر بیس ہوتے اگر یہ کانٹریکس سارے کے سارے اس بات پر بیس ہوتے کہ جناب یہ ملک کی خدمت کے لیے اور ساری صرف کپیسٹی ہی ان کی مسئلہ ہوتا شاید ہم یہ بات نہ کرتے کہ ان کا فرنزے کارٹٹ کھرانے ہم ان کو بھی ریکوز کر رہے ہیں کہ دوزار بیس میں بھی آپ نے اپنا فرنزے کارٹٹ نہیں کھرانے دیا یہ فارٹی ایک پرسنٹ ہے آج بھی نہ کرانے دیں اور ٹیک اور پے کے بجائے خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے پرسنٹ انٹرین کو بھی کہوں گا کہ حکومت ان کو بلائے اور ان کو خود ہی آفر کرے کہ آپ خود اپنی کانٹریکس کو بہت پیسے کمالیے بہت پیسے کمالیے اب ہماری عوام کے پاس وہ خون ہی نہیں ہے کہ آپ چوچ سکو آئی پی پیز معاہدے ملک کے مفاد میں نہیں پاکستان کے چیمبرز نے اپنا فیصلہ سنا دیا ریفارمز کے نام پر ملک کا نقصام کیا جا رہا ہے سنتی ترقی کے بجے تنزلی کا شکار ہے سابق نے گرام وفاقی وزیر گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کہا بجلی بہت ہے مسئلہ اس کی قیمت ہے بجلی کی قیمت 25 روپیج یونٹ ہونی چاہیے ایس ایم تنویر انوار الحق کا کر حاطف اکرام شیخ پی حمدہ تھے دورانے سربیس انتقال کرنے والے ملازمین کے بجلوں کو نوکریان نہیں ملے گی پنجاب حکومت نے سیونٹین اے رول کے تحت بھتی پر پابندی آئیت کر دی سرکاری ملازم کی وفات پر ایک بیٹے بیٹی یا بیوی کو نوکری دی جاتی تھی لاہور میں ایک اور توفانی بارش شہر کے درو دیوار واسا کے دعوے دھوڑا لے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس پانی پانی ہو گیا نیشنال اور پنجاب سٹیڈیم کے اطراف کے علاقے ڈوبے رہے گڑی شاہو ریلوے سٹیڈیم روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا دیہاتا گاؤں میں بارش کے بعد تعلاب کے نظارے بارشی پانی اکٹھا ہونے سے کرافی کی روانی متاثر علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہربنسپورا آمیٹاون بارش کے بعد سیلاب زدہ علاقہ بن گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اٹھائیس جولائے سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا اکتیس جولائے تک باطل برسیں گے مواشرتی علوم اور اسلامیات کے نمبر کا معاملہ بورٹ کا وزاحتی نوٹفیکشن جاری تعلیمی سیشن دوہزا چوبیس اور پچیس مینہ میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا دہم میں مواشرتی علوم کا سو نمبر کا پیپر ہوگا آئندہ دہم کلاس میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا مردم شماری میں ڈیوٹی دینے والے ساڑھے پانچ ہزار ٹیچرز کی سنی گئے زلی انتظامیاں نے شمارکن اندگان کی آدائیگی کے لیے فنڈ جاری کر دیئے دس کروڑ روپے کی آدائیگیاں کی جائے گئے ادھر لاہور میں ان سرویس پروموشن کے لیے ہزاروں آساتیز اخوار پروموشن کے لیے آتھ سو گیارہ آسانیاں خالی ہیں سرکاری محکموں کی ریسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ محکمہ ایڈیوکیشن کے زلی ادھاروں کو زم کیا جائے گا محکمہ ایڈیوکیشن نے تداویز حکومتی کمیٹی کو پیش کر دی پنجاب ڈی پی آئی کے ڈیریکٹوریٹ کو زم کیا جائے گا ڈاؤن سائزنگ بھی ہوگی گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ اسفتال کی تنازلی ٹیچنگ کا سٹیٹس ختم ڈی ایچ کیو اسفتال کا درجہ دے دیا گیا انتظامی اور مالی کنٹرول بھی محکمہ پرائنری ہیلتھ کے سپرد اسفتال کو ٹیچنگ بنانے میں ناکامی پر دوبارہ سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے لیسکو کے متعدد ایکسی این ایس ڈی اوز کے تکررت و بادلے سنا محمد گجر شاپور شازیب ایکسی این میکلور روڈ مقرر عبداللہ شبیر کو ایکسی این شالمہ ڈوی این لگانے کا نوٹفکیشن جاری عبداللہ شبیر مغلپورا کامرہ نوید کو ایکسی این باغبانپورا ڈوی این لگا دیا گیا سلاح الدین کو ایس ڈی او ایچ را تارینات کر دیا گیا لاہور سمیت پنجاب کے پچیس ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے ایڈیشنل سیشن جج سکندر جاویر کا لاہور سے پاک پتن تبادلہ ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد کا ملتان سے لاہور تبادلہ عمران شہباز کا سرگودہ سے لاہور تبادلہ زلی عدالتوں کے سرسٹھ ججز بھی تبدیل ہوئے پچیس ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز اور بیالیس سیول ججز شامل ہیں تبدیل ہونے والے ججز کو اکتیس جولائے تک نئی تائناتی پر ریپورٹ کرنے کی ہدایت ہے پنجاب میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن نقص ایمن کا باعث برنے والے تیس روز تک جیل میں رہیں گے لاہور پولیس نے ساٹھ افراد کی نظربندی کے احکامات حاصل کر لیے تحریک انصاف نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں مغویوں کی باز زیابی کا کیس ڈی آئی جی امراند کشور نے مغویوں کو عدالت پیش کر دیا بتایا کہ یہ ہمیں کسی مقدمی میں مطوب نہیں جسٹس تارک سلیم شیخ نے درخواست نمٹا دی کوٹ لکپر جیل میں قیدی پر تشدد کے خلاف سمات جیل سپریڈنٹ اجاز اسکر متاثرہ قیدی کے ہمراہ پیش ہوئے معاملہ انکواری کے لیے ایف آئی کے حوالے بوشا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق دقواست پر سمات ویفاقی اور پنجاب حکومت کے لاؤف سرام نے ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے دقواست نے اپچا دی بوشا بی بی کو مقدمات کے حوالے سے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت لیس کو باغبان پورا ڈویین چار عرب اوور بلنگ کرنے کا کیس ایف آئی نے اوور بلنگ کے کیس کی تفصیل مکمل کر لی گیارہ ایس ٹیو پیٹر ریڈر اور دیگر افسران کے دقواستے زمانت دائر سپیشل جج سینٹرل نے ستائیس اغسط کو ریکارڈ طلب کر لیا ایکسین دبیار کی زمانت منظور جیل سے رہا کاشت کاروں کے لیے بڑی خوشخبری زریٹ یوئیل سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری پچیس اکڑ ارازی کے مالک کاشت کار سولرائزیشن پروجیکٹ کے اہل ہوں گے کاشت کار کو صرف تین تیس فیصد ادائیگی کرنا ہوگی سرسٹھ فیصد ادائیگی حکومت کرے گی زریٹ یوئیلس کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی سکیم اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا ایوان کے اندر تحمت لگانے کی اجازت ہرگیز نہیں دھونگا سپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایوان میں گالیاں دے گالنگ گلوچ کرنے والوں کی اسمبلی رکنیت محتل کر سکتا ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں اب کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں رہا ڈیجیٹر دہشت گیدی نے پورے ملک میں پنجے گاڑ لیے ہیں پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کا الیکشن اپوزیشن کے جانب سے بائیکارٹ نولی کے سمیولا خان استحقاق کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئر پرسن منتخب آگا حیدر ایک سائز کمیٹی کے چیئر پرسن بن گئے خورم خان گر انشورنس کمیٹی کے چیئر پرسن منتخب نوٹفیکیشن جاری صدر عاصف علی زرداری کی انہتر ویس سالگیرہ گورنر ہاؤس میں سالگیرہ کا کیک کاتنے کی تقریب گورنر سلیم حیدر خان سمینہ خالد گھر کی ڈانا فاروق سعید شریک میان سپور رحمان حسلم گل حزیز رحمان چن وڑائچ نبی چہدی انجد جج سمید دیگر شخصیات بھی شریک ہوئی موڈل چون نے پیپرس پارٹی وستی پنجاب سیکیچ ایٹ میں بھی تقریب جیالوں نے کیک کاتا گورنر سلیم حیدر سے ویمن یونیورسٹیز کے وائس چانچرز کی ملاقات وی سی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ہومیکنومکس اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصلہ بھاد کی وی سی سپیک گورنر پنجاب سے ملی وائس چانچرز نے گورنر کو یونیورسٹیز مسائل بارے بریف ہی تھی سی ایوز اور ایم ایس کانفرنٹ صوبائی وزراز سلمان رفیق امران نظیر کی خصوصی شرکت سیکیٹی صحت منجاب علی جان خان نے ترجیحات پر روشنی ڈالی امران نظیر نے کہا کہ تمام اسبطالوں کی چھتوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے چائلڈ ایمجنسی سہولت سے امباد کی شرح میں پچاس فیصد کمی ہوگی صوبائی وزیر سوہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجراس ہمت کارٹ کے لیے خصوصی افراد کی تصدیق سے متعلق بات جی خصوصی افراد کے معاون آلات کی ضرورت کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا ڈیجیٹرل میڈیا کے ذریعے کاشتکاروں کو معلومات کی فراہمی میک میں زراد پنجاب اور باقبر قسام کے دلمیان معاہدہ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی خصوصی شرکت سیکیٹی زراد پنجاب افتخار علی صحوبی شرک تھے ایم پی اے ملک ریاسکار نواز شریف ٹیچنگ اسپتال یکی گیٹ کا دورہ ایمرجنسی پرچی سسٹم اور مزید سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعلا کے معاونے خصوصی زشان ملک کے مختلف اسپتالوں کے دورے جنرل اسپتال اور تحصیل اسپتال کا حنانوگے صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا داخلہ میں انصدادی منی لانجنگ کے بارے میں اجلاس ہے چیرمن اے ایم ایل مشتاق سخیرہ نے صدارت کی مالیاتی جران کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کی حکمتی عملی اور ایکشن کا جائزہ لیا گیا سیکیٹری داخلہ نورل امین مینگل نے بریفنگ دی آئی جی پنجاب کی شاندار کار کردگی پر پولس ٹیم کی حوصلہ افسائی اسمان انور نے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے پر شاباش دی اے ایس ای زہیر احمد کانسٹربل ساج دلیز شان احمد سفراس کو انعام دیا پولس ملازمین کے تھلسیمیا سے متاثرہ بچوں کی سی پیو آمد متاثرہ چودہ بچوں اور والدین کی آئی جی پنجاب سے ملاقات آئی جی کی متاثرہ بچوں کے والدین کی حوصلہ افسائی مکمل تابن کی یقین دہانی خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کا جائزہ اجلاس سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے صدارت کی ناکس کارکتگی پر ایس پی انویسٹیگیشن صدر کو اظہار ناراضی کا مراسلہ لاہور چیمبر آف کومبرس میں بزنس اور آئی ٹی پر لیکچر صدر چیمبر کاشیف انور سمیر دیگر شخصیات شرک ہوئیں ڈاکٹر سلیم تری نے لیکچر دیا انٹرنیٹ دوست پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب چیرمن اخوت فاؤنڈیشن محمد امجد ساکیب کی شرکت انٹرنیٹ کے استعمال سمالی طور پر فائدہ اٹھانے پر پینل دسکشن کی گئی دیہات میں انٹرنیٹ کے استعمال سے کاروبار شروع کرنے والی خواتین سے گفت ہو ریسکیو سکاؤٹس سمر کیمپ کا تیسرا سیشن ختم سکاؤٹس کو موٹر سائیکل گاڑی احتیاط سے چلانے کی ہدایات ڈاکٹر ریزوان اسیر نے کہا کمیونٹی ٹریننگ پروگرام کی ملت سے ہر فرد کو فسٹ ایڈ کی تربیہ دیں گے زیرے تربیت اسیسٹنٹ کمیشنرز کا پی ایچ اے آتھارٹی کا دورہ وقت کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جوینل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل سے ملاقات وقت کو ناصر باغ آرٹ گیلری کل بھر کمرشل نرسری سمیت دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئے اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کا سمر کیم جاری نشتر پاک سپورٹ کامپلیکس میں سات بچے اور بچیاں شریک کوچ کڑا تولین اور امجد نے تربیہ دی